بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں میں یہ جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آج نرندر موڑی کی سوشل میڈیا پر سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا اب پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے تو پاکستان کی تو اب بات ہی نہ کرو پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے اور یہ جو یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی یہ تب ہوئی جبکہ اس نے امریکہ کا نرندر موڑی نے دورہ کیا اور اس دورے میں بڑی زبردست انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ آٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز میں ڈیفنس کانٹریکٹس ہر چیز میں اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آگئی ہے تکبر کیونکہ ہم ایک سوپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں اور پاکستان کدھر اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ہی ڈوبتا جا رہا ہے میں یہ آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے باہر کمائے کی اپنے بیس پچی سال سب کچھ بیچ کے آج پاکستان ہے کوئی میرا پیسہ ملک سے باہر نہیں پڑا سارا پیسہ میرے نام پہ ہے جو بھی ہے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کوئی بے نامی نہیں ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے اور قوم بھیڑ بکری ہیں وہ جو چوروں کے کوئی اوپر آلنا کے بٹھائے دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے اس کے فرمان مانے گی وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے جن کے پیسے جن کی بزنسز اور بزنس کیا ہے ریل اسٹیٹ یعنی یہاں سے پیسہ دیا وہاں سے زمین گھر بار ریل اسٹیٹ خرید لی اور بس یہ بزنسز اس کی رنٹ کے اوپر رہے ہیں یہ ان کی بزنسز ہیں اور یہاں کا سارا پیسہ چوری ہو ہر تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ہودائیوہ پیپر مل میں جب پہلی چیز سامنے آئی تھی جب عساق دار نے خود کہا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں ایک سو چونسٹھ کا بیان لکھوایا کہ میں ان کے پیسے باہر بیجتا ہوں اور پھر جو پیسہ ادھر چاہیے ہو وہ پھر ریمٹنسز دکھا کے یہاں بلائے جاتا ہے فیک اکاؤنٹ سے اور وہاں کوئی قاضی فیملی تھی جس کے اوپر بی بی سی کی بھی ڈاکیمنٹ بنی ہے اخباروں میں بھی آیا تو یہ تیس سال سے یہاں پیسہ باہر بجوارے ہیں اور یہ آج محبے وطن پاکستانی ہیں اور عمران خان اور اس کے سارے لوگ ہمیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ہی آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگوں جن کا تو جینا مرنا یہاں ہے جن کے اوپر جتنے مرضی آپ کرپشن کیس کر دیں اور دہشت گردی کے اور قتل کے ہم نے تو یہاں میں نے تو یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کر رہا ہے وہ لوگ جو ہر باری باہر بھاگ جاتے تھے جب موقع ملتا تھا پاور سے باہر ہاتھ جوڑ کے تو باہر بھاگ جاتے تھے اور پھر ڈیل این ارو کر کے واپس آ جاتے تھے تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ حران ہوتی ہے کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہی ہے اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے کہ یہ ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لوگ بے فکوف ہیں لوگ تیس سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے اب یہ سوچیں گے یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں عیدیں باہر ہوتی ہیں بچے باہر ہیں علاج ان کا باہر ہے اور یہ اہم ہوئے پر وطن پاکستانی تو مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ باہی سے تک پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشتگرد ہے بس یہ ہمیں وہاں الانکہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بچارے وہ سو سال سے اپنی ازادی چاہ رہے ہیں ان کی جد و جہد ہے ازادی کی وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے اس کو ایسے نہیں کہہ رہے ہیں یہ جی پاکستان وہاں دہشتگردی کروا رہا ہے کروس بورڈر ٹیررزم پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا اور پھر کہا ہے کہ آپ یہ ختم کریں حکم دیا ہے ہمیں کہ آپ ختم کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف کبھی پرائم منسٹر کے موز سے کچھ نہیں نکلے گا کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں سزائی آفتہ وہ کبھی بولے گا نہیں زرداری کبھی نہیں بولے گا کیونکہ ان کے ارب اور ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں ارب اور رپیہ ان کا باہر پڑا ہے اور ان کو سب کو پتا ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے جب آپ کا وہ جب بھی چاہے ان کا ایک ان کے قانون ہے سارے ان کی ایجنسیز پتا چلوا لیتی ہیں کہ کس کا کیا پیسہ پڑا ہے اور یہ جب جواب نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے جب جوتے وغیرہ پالش کریں گے تو وہ ہمارے سے بڑے اچھے ہو جائیں گے بلاول بھٹوں کی پتہ نہیں کتنے اس نے ارب اور رپیہ خرچ کیا اپنے دوروں کے ہر دوسرے دنے امریکہ گیا ہوتا تھا انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے سب وہاں ان کو خوش آمدت کرنے میں آگے آگے تھے تو یہ نتیجہ ملا ہے کہ آج وہ جن کی چودہ مہینے سے یہ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے ہندوستان ہے اگلا آپ نے ہندوستان کے اگر اسی طرح ان کے چیلے بن کے رہنا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل میں اس کا یہ مفہوم نکلا ہے